ہیلو فرینڈز میں محمد آ رہا ہوں ڈیس بی تک اسی بیچ میں ہم نے سیڑھ سا سوری کو بھی پڑھا تھا سیڑھ سا سوری نے جو شاسن کیا تھا وہ پندرہ سو چالیس سے پیتالیس تک کیا تھا ہوتی پائی تک ہالانگی اس کے بعد اس کے بنسج چلے تھے پندرہ سو پچپن تک سور بند اور پندرہ سو پچپن میں ہماریوں نے انہوں نے پراجت کر دیا تھا پھر پندرہ سو چھپن میں اکبر شاسک بنتے ہیں اور اکبر جو شاسن کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں سوری سو پانچ ایس بی تک اس بیچ اکبر نے بہت 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 بڑے سمراجی پر اپنا دکار کر لیا تھا ساتھی ساتھ اس نے بہت سارے صدھار کیے تھے تو اکبر کے بعد اس کا پتر آتے ہیں اتھار جہانگیر اور سلیم کیونکہ اکبر کے کوئی پتر نہیں تھا تو اکبر اپنی پتنی کے ساتھ جو مریم عزمانی تھی اتھار جو دوائی کے نام سے بھی جانے جاتی ہیں تو ان کے ساتھ وہ سلیم جو سلیم تھے سیخ سلیم چستی ان کی درگہ میں سوری ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کے پاس جاگا ان کے کٹیاں میں جا کر ان سے دعا کے لیے بولتے ہیں تو سیخ سلیم چستی انہیں آصر بات دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو تین پتر رتنوں کی پرابتی ہوگی جس میں جب جس ٹائم اکبر کی ملتی ہوتی ہے تو ان کا ایک مات جیویت پتر سلیم ہی بستے ہیں ایک پتر اور ہوتا ہے ان کی بچپن میں ہی ملتی ہو جاتی ہے جس کے بارے میں اتھیاساں بہت کم جانگاری ملواتی ہے سنیم جن کا جناب 안돼 جواد 30 اگست کی کوئی ہو شکی کوئی ہو تھا سیخ سلیم چاوٹی کا مقتбы کا ملتی لیکن máVictور سیگری میں اس میں ہو کرو خط起ی کوئی ہے میں اپنی رازدانی سیکھ ری کو تو سینک یا خط остہاں بہت ہاں اکبر نہیں کرایا تھا کہاں پر پتے پور سیسے ان کے مات کا نام تھا ہرکا بھائی مریم جو آمیر کے راجہ بھارمال کی پتری تھی ہرکا بھائی اور انہیں ہی جودہ بھائی کے نام سے جا رہا جاتا ہے ان کے سب چپ جو تھے عبدالرحیم خان خانہ دے جو بیرمہاں کے پتری تھی بیرمہاں وہ جو اکبر کے شروع رات میں جس ٹائم اکبر چھوڑے تھے تو اس ٹائم ان کے سنڈکچہ بنے تھے بیرمہاں اور بیرمہاں پانیپت کے دلتی یودہ بھائی 1556 میں جس ٹائم ہموں سے یودہ بھائی جو آدل ساکھا پردار مطری تھا تو اکبر کے سینہ کا نیر پر بیرمہاں کھانے کیا تھا تو انہیں کے پتری کون ہے عبدالرحیم خان مان خانہ ان کی پترییاں لیکھیں جہاں گیلی جہاں گیلی کی چار پترییاں تھی جس میں ایک مان بابا مان مان وائی جو جس کا نام سہاں بے گم رکھا تھا یہ راجہ مان سنگھ کی بہن تھی راجہ مان سنگھ راجہ مان سنگھ وہ ہی ہیں جو اکبر کے نو برطان مہر سے ایک ہے سادھی سادھی اکبر کے سینہ پتی بھی تھے تو انہیں کی بہن تھی یہ مان وائی دوسرا نمبر پاتھ ہے جگت بہو سائی جودہ بھائی کے نام سے بھی جانے جاتی ہے ایک اکبر کی پتنی جودہ بھائی اور ایک یہ جگت بھو سائی یہ راجہ ادھے سنگھ کی پتری ہیں جگت بھو سائی یہی اس کے گھر سے خورم کا جنم ہوتا ہے اتار خورم وہ سا جہاں جو آنے والے سب میں اس کے بعد کی بیڈیو میں دیکھیں گے تو خورم خورم سا جہاں اس کا ان کی ماتا کا نام کیا جگت بھو سائی جہاں گیل کی ماتا کا نام کیا ہے ہر کا وائی مریم جہاں گیل کا نام سلیم کی کیوں رکھا تھا اکبر نے کیونکہ یہ سیخ سلیم چسٹی کے آج اس بات سے انہوں کا جنم ہوا تھا انہی کی خودیاں میں جنم ہوا تھا تو اکبر نے انہی کے نام پر انہی کا نام سلیم رکھا تھا تیسری پتنی کا نام ہے یہ ساہیم اے جمال سوٹی کا نام ہے سہریہ یہ چار پتنیاں تھے ان کی جس میں سے زیادہ تر ان جو پتنیوں کے بارے میں جانکاری مل دیئے خاص کر جگت بھو سائی کیونکہ انہی کے گھر سے خورا متھار سا جہاں کا جنم ہوتا ہے جو بعد میں ساسک بنتا بھارت کا اکبر سلیم یا جہاں گیل سلیم جہاں گیل کو سیخ بابا پکارتا تھا تو ایک سر پوچھتا ایکزام میں کہ اکبر اپنے پترہ تھا سلیم کو کس نام سے بھولاتا تھا یا کیا کہتے تھا وہ تو سیخ بابا جہاں یہ جو تھا بچپن میں بہت زیادہ نسہ کرتے تھے ڈرنک پیتے تھے اور تو اس لیے یہ زیادہ تر سمراج مطلب اپنے کوئی راج نہیں تھی کہ وہ کوئی جان نہیں تھا تو اکبر اس بات سے بہت دکھی ہوئے تھے ایک بات آیا تھا ہی بہت زیادہ نسے میں دے جہاں گیل تو اکبر نے گزنے میں ایک چاٹا مان دیا تھا جس کی بیئے سے یہ بہہوس ہو گئے تھے پھر بعد میں اکبر کو افسوس ہوا پھر وہ اپنے مان سن کو بھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں انہیں راک ری ریستان کے تفتیو ریتلی اس پر انہیں ٹریننگ دو اور انہیں ٹرین کر کے میرے سامنے لے کر آنا تو وہ مان سن انہیں اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں اور انہیں ساتھ ای ساتھ سینک کی سینکوں کی سکھچہ دیتے ہیں اور بہتر طریقے سے ان کی سکھچہ دکھچہ کرنے کے بعد بعد میں وہ اکبر کو اکبر کے سامنے لے کر آتے ہیں سکھچہ دے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو تھی نیسا بہت کرتے تھے تو اکبر ان کا نام سے بہتر بکار دیتے ہیں راجیہ بھی سے 3 نومبر 605 چیز بھی کو یہ گردھی پر ویٹھی تھی آگرہ میں کہاں پر آگرہ میں جو آگرہ کا محل ہے تو اس آگرہ کا محل میں کون مہتا تھا؟ آگرہ کے محل میں 3 نومبر 605 کو جہانگیر اپنا راجیبی سے کراتے ہیں اور راجیبی سے کرانے کے ساتھ ہی یہ ایک اپادی داران کرتے ہیں نور الدین محمد جہانگیر بادسہ گاجی تو پوجھ لیتا ہے وہی جہانگیر کو سلیم سیحانسن پر کس نام سے بیٹھے تھے تو یہ نور الدین محمد جہانگیر بادسہ گاجی کے نام سے قدی پر بیٹھے تھے یا انہوں نے یہ اپادی داران کی تھی بادسہ یا ساسک بننے کے بعد انہوں نے بارہ آدھی جانی کی جس میں کچھ موقع ہیں جیسے انہوں نے سراب مادر پتارتوں کی پاوندی لگا دی تھی کہ وہ یہ نسہ ہے بہت بری چیزے کیونکہ بچپن میں چیز سے یہ بجڑ چکے تھے اور انہوں نے اس کے لیے سجا کا فرابدھان کر رکھا تھا کہ کہیں پر بھی کوئی بھی مادر پتار نسیلے پتار نہیں مرائے گا دوسرا ربی بھار کے دین انہوں نے ربی بھار اور برسپتی بھار کے دین پسو بج نسیل کر دیا تھا کہ کوئی بھی اس دن کسی پسو کا بد نہیں کرے گا اس کی حقے نہیں کرے گا یا اسے اس کا ماس نہیں بیچے گا کیونکہ ربی بھار کے دن اکبر کا جنم ہوا تھا اور برسپتی بھار کے دن اٹھا جمعے رات کے دین ان کا راجی بھی سیکھ ہوا تھا اس لیے انہوں نے ان دو دن پر پٹی بھار کے بھی بھار پر پٹی بھار لگا دیا تھا ساتھی ساتھ تیسرا انہوں نے ناگ کان کاٹنے نہیں کی جو سجا کا پرابدھان تھا چلا آ رہی تھا پہلے سے کہ کوئی بھی کوئی کچھ غلط کر لیتا تھا تو اسے سجا کی طور پر اس کے ناگ یا کان کاٹنے کی سجا دی جاتی تھی اس پر انہوں نے کیا کر دی روک لگاتی تھی کہ اب کسی کو بھی ڈنڈ کے سوئے روپ میں کسی کے لاکار نہیں کاٹے جائیں گے دو دے نمبر پر دیکھتے ہیں جو کسانوں سے جیسے ساسک بنتی تھے اور انہوں نے کچھ جو کسان لگان نہیں دے پاتے تھے مجبوری ہو جاتی تھی تو ان سے جبڑ جستی کسانوں کی گھومی ساسک یا بادسہ لے لیتے تھے یا انہوں کے ادھیکاری چھین لیتے تھے جس پر انہوں نے کار روائی کی اور کانون بنایا کہ کوئی بھی کسانوں سے جبڑ جستی ان کی جمینہ نہیں دے سکتا ہے یا چھین سکتا یادی وہ لگان نہیں دے پا رہے تو ان کی مضبوری ہے اس لیے وہ لگان نہیں دے کیونکہ نیائے کے لیے بہت پھر مانے جاتے ہیں ان کا جو اتھیاس منام ہے تو یہ نیائے پھر یہ مانے جاتے ہیں ساتھ ساتھ چترکاری چترکاری کے بھی جانکار تھے انہوں نے سونے کی جنجیر اپنے محل کے آگر لقبہ رکھی تھی وہ ہم اگلی فیڈیو میں دیکھیں جیسے ذریعہ پکڑوا لیتے ہیں اور خسرو کو کچھ دنوں بعد انہیں مرتوڈنڈ دیتے ہیں مربا دیتے ہیں بعد میں گروہ ارجن دیو کو بھی مرتوڈنڈ دے دیتے ہیں تو یہ اپسن آتا ہے کہ گروہ ارجن دیو کو مرتوڈنڈ کس نے دیا تھا تو وہ جہاں گین نے دیا تھا یا جہاں گین نے سکھوں کے کون سے گروہ کو مرتوڈنڈ دیا تھا تو گروہ ارجن دیو نے دیا تھا اس سے اگلی والی فیڈیو میں دیکھا گئے ان کا سمراجی چاہا گئے کتنے انہوں نے کہا تھا کہ اندر سمراجیہ بستار کیا تھا کسے کسے انہوں نے جیتا تھا یہ مغل سمراجیہ میں ملایا تھا اور اس کے ساتھ دیکھنے یہ دیائیں بیوستہ ان کی پیسی تھی تو اس سب کچھ اگر باگنا ہوں دیکھنے ہوں اوکے تھیکس